نحمد نبو نسلی اللہ رسول کریم عوض باللہ شمن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی گزشتہ کئی ہفتوں سے سلسلہ چل رہا ہے بیعت سے مطالق جتنے بھی معاملات ہیں لیکن آج اس موضوع سے ذرا ہٹ کے گفتو کریں گے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ کل دعا کے دورانے خاتون نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تقدیر تدبیر اور جبر ان پر انہیں پوری طور پر کچھ معلومات درکار ہیں دعا کے دوران اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تفصیلی بات کیت ہو سکے کیونکہ دوسرے لوگ انتظار میں بیٹھے ہو گئے ہیں تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ کل صبح اگر وہ تشریف لے آئے تو میں ارز کرنے کی کوشش کروں گا جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں بیان کر دوں گا لیکن اس پر یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ معلومات مکمل ہیں یا کوئی عالمانہ معلومات ہوں گی جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں درشتہ کسی موقع پر میں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ ارز کیا تھا کہ یہ ہماری خام خیالی ہے انسان مجبور محض ہے رب تعالی قادر مطلق ہے اور اس نے انسان کو اپنا نائب بناتی زمین پر اتارا ہے انسان کے بنائے ہوئے سسٹم میں بھی جو آل افسر ہے جو آدمی اس کا نمبر ٹو ہے اس کا جانشین ہے وہ کبھی کلیتاً بے اختیار نہیں ہوتا ہے اگر کوئی صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں اور اس کے نمبر ٹو جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل ہیں یا ڈائریکٹر ہے کوئی تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈائریکٹر جنرل کے پاس تو اس ڈپائرمنٹ سے مطالق کلی اختیارات ہوتے ہیں یقیناً اور اس کے حکم کے مطابق ہی ڈپائرمنٹ چلتا ہے لیکن اس کے باوجود ڈائریکٹر جنرل اپنے نمبر ٹو کو ڈائریکٹر کو کچھ اختیارات تفویز کر دیتا ہے اور وہ آزاد ہوتا ہے ان اختیارات کو ایکسسائز کرنے میں لیکن جہاں کہیں ڈائریکٹر جنرل یہ محسوس کرے کہ وہ ڈائریکٹر یا تو اپنا نقصان کر لے گا اپنے فیصلے کے ذریعے سے یا ڈپائرمنٹ کو کوئی نقصان ہو جائے گا تو فوری طور پہ وہ انٹروین کر لیتا ہے اور اس کے جاری کردہ احکامات کو کینسل کر کے اوور رول کر جاتا ہے اپنے اختیارات کے ذریعے سے یہ تو انسان کے بنائے ہوئے سسٹم میں ہیں تو بین ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سسٹم ہے کہ وہ قادر مطلق ہے لیکن اس نے انسان کو کافی حد تک اختیارات دیئے ہیں کئی موقعوں پر میں نے ارز کیا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف تھوٹ دی ہے کہ جو چاہے وہ سوچتا رہے اس پر کوئی قدرن نہیں لگاتا اللہ یہ ایک آزادی حاصل ہے فریڈم آف تھوٹ اس کو حاصل ہے یہ پھر رب تعالیٰ نے اسے فریڈم آف ڈیسیشن عطا فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جلتی آگ میں چھلانگ لکھا دے گا فیصلہ کر لے اس کو فیصلے سے رب تعالیٰ مند کرنے نہیں آئے گا نہ کوئی فرشتہ آئے گا یہ کہنے کہ یہ فیصلہ نہ کرو وہ اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف تھوٹ اتا فرمائی ہے انسان کو اور فریڈم آف ڈیسیشن بھی اتا فرمائی ہے اس کے بعد ہے تیسی چیز جو وہ ہے فریڈم آف ایکشن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی میں چھلانگ لگا لینا چاہیے آزاد ہے کوئی فرشتہ منہ کرنے نہیں آتا پھر وہ اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کوئی میں چھلانگ لگا دوں گا آزاد ہے ضرور فیصلہ کر لے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا اسے منہ کرنے اور اس کے بعد اسی طرح وہ پھر اس فیصلے کو اگر عملی جامع پہنا دے اور کوئی میں چھلانگ لگا دے تو لگاتے وقت اسے کوئی فرشتہ روکنے نہیں آئے گا لیکن اس سے آگے رب تعالیٰ کی ویٹو پار شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا یہ چھلانگ لگانا اگر اللہ تعالیٰ کی اوورال سکیم آف میٹرز میں کہیں فٹ ہو رہی ہے یا وہ وقت مقررہ اس کا وہی ہے جس پر اس نے چھلانگ لگائی ہے جب اسے مرنا ہے اور اس کا طریقہ موت جو اللہ نے مقرر کیا اگر وہ چھلانگ لگانے سے ہے اور جو مقام ہے اس کی موت کا وہ کواں ہیں وہ تو اس چھلانگ کے نتیجے میں مر جائے گا ورنہ اس کو تقدیر بچا لے گی اب یہ تین جگہوں پر اس کو آزادی ہے چوتی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جا کے اپنے ویٹو پار استعمال کر لی اور اس کی اس کوشش کو ناکام کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کو جو اسے زمین پر جو اسے نائب بنا کے بھیجا اسے پہلی تو یہ تین آزادیاں آتا فرمائی ہیں یہ تین اختیارات آتا فرمائی ہیں نتیجہ اپنے اختیار میں رکھا اب یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے اس میں تقدیر یقین موجود ہے اور ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے انسان کی ڈیسٹنی میں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ تقدیر ہی ہے جو انسان کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے اور نہ ایسا ہے کہ یہ تقدیر ہی ہے جو انسان کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے دونوں سائٹ بائی سائٹ چلتی ہیں ایک چیزیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک تقدیر مبرم ہے یا اسے آپ کہ لیجے تقدیر معین کہ لیجے آپ آسان لگو میں لیکن اصل نام اس کا تقدیر مبرم ہے تو جو تقدیر مبرم ہے وہ در حقیقت انسان کی ٹوٹل تقدیر کا ہارلی فائیو تو ٹین پرسنٹ ہے اس کا حصہ پانچ سے دس پرسنٹ زیادہ نہیں سے زیادہ نہیں ہے انسان کے اور ایک تقدیر مولک ہے وہ ایک میجر پارٹ ہے انسان کی تقدیر کا اور وہ وہ تقدیر ہے جو انسان خود لکھتا ہے تقدیر مولک اور یہ وہی تقدیر ہے جو دعا سے بدل بھی گاتی ہے یہ وہ حصہ ہے تو یہاں پر پھر مختلف قوانین فطرت عمل میں آتی ہیں وہ سرگرم عمل ہو جائیں گے تقدیر مولک پر آ کر جیسے ایک قانون فطرت ہے کہ انسان کو جو قرآن میں موجود ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے کیونکہ اگر انسان مجبور محض ہوتا اور تقدیر کے جبر کے نیچے وہ چل رہا ہوتا تو پھر اس آیت کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا تو یہ اس آیت کا مطلب اسی لئے ہے کہ تقدیر مولک جو ہے وہ وہ ہے جو انسان خود اپنی کوشش سے لکھتا ہے اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے اگر ایک انسان بہت محنت کرتا ہے ایک اچھا چور بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے کامجاب کر دے گا وہ چوری میں کمال حاصل کر لے گا لیکن اگر اس کی ڈیسٹینی وہ نہیں ہے چور ہونا تو کچھ عرصہ تو وہ چور کے اس کمال کے ذریعے سے وہ لوگوں کا نات کا بن کر دے گا لیکن پھر کسی کوئی جھٹکہ ایسا لگ جائے گا کسی ایسے مومنٹ پر کسی کے واز کی کوئی لفظ اس کے دل پر اثر کر جائے گا جب اس کا دل بہت نرم حالت میں ہے جسے ہم انگارڈڈ بومنٹ کہتے ہیں تو اس کی کائی پلٹ جائے گا اور پھر وہ اپنی ڈیسٹینی کی طرف چلا جائے گا یہاں یہ رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر کا جبر اختیار کر جائے گا لیکن اس کی کوشش کا انعام اسے ضرور دیا جائے گا رب تعالیٰ کی طرف سے اگر ایک شخص نیک بننا چاہتا ہے اس کے لئے محنت کرتا ہے تو وہ نیک ضرور بنے گا اس کا ایک ثبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا و جزا کا نظام ہے اگر تقدیر کا جبری سے کچھ ہوتا تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزا و جزا کا نظام نہ انسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک شخص تخلیفیں اٹھاتا ہے اور نیکی کی راہ پر چلتا ہے تو اس کے لئے اس دنیا میں بھی انعام ہیں اور اگلی دنیا میں بھی انعام ہیں لیکن اگر یہ تقدیر کے جبر کے تحت ہے اگر ایک شخص کی تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ وہ قاتل ہے اور اس نے اس آدمی کو قتل کرنا ہے تقدیر کے جبر کے تحت اس شخص کو وہ اگر قتل کر رہا ہے تو پھر اس کو سزا کیسی لیکن قاتل کے لئے رب کی طرف سے حد مقرر ہے کہ خون کا بدلہ خون یا قتصاس جیسی صورتحال ہو جائے سزا ہے تو سزا تو اسی چیز پر دی جا سکتی ہے جو انسان اپنی مرضی کے تحت کرے جبر کے تحت کی ہوئے کام پر سزا نہیں دی جا سکتی تقدیر کے جبر تو یہ سزا اگر تقدیر کا جبر ہی سے کچھ ہوتا تو سزا اور جزا کا نظام نائنصافی ہوتا اور اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ سے نائنصافی نہیں ہو سکتی کسی قیمت پر بھی تو تدبیر انسان کی تقدیر کو بناتی ہے تقدیر مولک کا وہ جو ایٹی ایٹی فائر پرسنٹ بلکہ نائنٹی پرسنٹ کلتا ہے اس کو تدبیر بناتی ہے جیسی تدبیر ہوگی جیسی کوشش ہوگی انسان ویسا ہو جائے گا اور اس کے لیے اللہ کے یہاں اس کا انعام اور اس کی سزا اس کی جزا اور سزا سب اس کے مطابق اسے مل جائے گی جیسے اس کے عمال ہنگے لیکن جو تقدیر مبرم ہے جو حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے وہاں انسان مجبور ہو جائے گا پھر اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر کام کرتا وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو چلانا ہے وہ چلاتا ہے اس کائنات کو اور اس کا دار و مدار ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پر ہے جہاں کہیں کسی شخص کے کسی حرکت سے اس کے بیلنس میں کوئی فرق آئے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں رب تعالیٰ اپنے ویٹو پار یوز کرتا وہ قوانین فطرت کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا کسی انسان کو پھر ایسے عوامل حرکت میں آ جاتے ہیں جو اس شخص کو سزا بھی دے دیتے ہیں اور اسے روک بھی لیتے ہیں ان حرکتوں سے لیکن وہ بہت چھوٹا حصہ ہے بحیثیت مسلمان کے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بھرپور کوشش کے لیے تلقین کی ہے یہ جو آج کل ہم خاص مسلمان اور بالخصوص ہم پاکستانی مسلمان میری طرح ہم اس راست سے ہٹے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے ہمارا تمام تظور دعا پر چلا گیا ہے جب کہ کوشش پہلے ہے محنت پہلے ہے تدویر پہلے ہے